امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں و پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسم خلیفہ اور امت مسلمہ کے دسم امام امام علیہ نقی الحادی علیہ السلام کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں سلوات پر محمد و آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسم خلیفہ اور امت مسلمہ کے دسم امام امام علی بن محمد جن کے مشہور تین القاب ہیں اسکری حادی اور نقی ان کے علاوہ بھی القاب ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اسکری لقب تو امام حسن اسکری علیہ السلام کا ہے تو جواب یہ ہے کہ دونوں کا لقب ہے کیونکہ یہ دونوں کے دونوں سامرہ میں تھے وہ اسکری یعنی ایک فوجی چھاؤنی یا فوجی علاقہ تھا یا پورا شہر ہی اسکری تھا یا کم اس کم جس محلے میں ان کو رکھا گیا اور نظر بند کیا گیا وہ کیونکہ فوجی علاقہ تھا تو اس وجہ سے لقب ہے دو آئمہ کا اسکری اور عربی میں اور اسی طرح سے فارسی میں بھی اب جب کہا جاتا ہے امام علی نقی اور امام حسن اسکری تو بعض جگہ کہہ دیا جاتا ہے امامین اسکریین یعنی دو اسکری امام یا دو امام جن کے القاب ہیں اسکری سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اور پھر جو مشہور لقب ہے وہ نقی ہے اور اسی طرح سے مشہور لقب ہے حادی اور یہ دونوں القاب یہ تینوں القاب تقریبا برابر ہی ہیں شہرت کے اعتبار سے امام کی ولادت دو سو بارہ ہجری میں ہوئی والد آپ کے امام محمد تقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوے خلیفہ تھے یہ جو ہم بار بات شہادت و ولادت میں تعرف کراتے ہیں آئمہ اسنعشر علیہ وسلم میں سے کسی ایک قابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ میں خلیفہ یا جیسے کہ پرسوں ہم نے تعرف کر آیا امام محمد باقر علیہ وسلم کے لیے کے پانچ میں خلیفہ اور آج تعرف کر آیا کے دس میں خلیفہ یہ ایک ضروری ترین چیز ہے کیونکہ کتب اہل سنت میں بھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ خلافہ کا ذکر ہے یہ جو شور مچایا ہوا ہے چار خلافہ یہ چار کیا جو عدد ہے یہ اہل سنت کے حساب سے بھی قابل قبول نہیں ہے اہل سنت کے یہاں بھی جو خلیفہ راشدین والی بات ہے وہ پانچ خلیفہ راشدین ہیں نہ کہ چار یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں چار خلیفہ راشدین نہ ان کے علم کلام کے مطابق بھی کہ جس اس عقیدے کا دار و مدار ایک روایت پہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہیں ہم اسے نہیں مانتے ان کے ہاں ہے کہ میرے بعد تیس سال خلافہ راشدہ ہوگی پھر ملوکیت ہوگی وہ بھی کاٹ کھانے والی البتہ معاویہ کا نام بھی جو ہے وہ اس کے معنی ہے کتیہ اور اس سے جو خلافہ شروعی ہے وہ بھی کاٹنے والی ہے سلوات پھر محمد و آل محمد تو جو آخری چھے مہینے ہیں تیس سال کے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ہیں لہذا علماء اہل سنت کے حساب سے پانچ خلافہ راشدین ہیں اور پانچویں ہیں امام حسن علیہ السلام لیکن اگر کتب روایات میں دیکھا جائے یہ پانچ کا عدد آپ کو کہیں نہیں ملے گا حدیث میں نہیں ملے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے پانچ خلافہ ہوں گے ایسی کوئی حدیث نہیں اگر آپ نے فرمایا ہے تو فقط ایک عدد فرمایا ہے وہ ہے بارہ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بار بار تمام مسلمانوں کی توجہ دلائیں کہ بلاخر اس کا علاج کرو بارہ خلافہ اب وہ بچارے جب علاج کرنے بیٹھتے ہیں اور بتانے بیٹھتے ہیں تو پھر کبھی یزید کو داخل کرتے ہیں تو کبھی عمر ابن عبدالعزیز کو کرتے ہیں تو اسی میں کنفیوز رہتے ہیں اس پزل کو کیسے سولف کیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارہ خلافہ کون ہیں کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے ہیں سلب مبارک سے ہیں اور ان کی نسل سے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد تو والد آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ تھی آپ کی سمانہ مغربیہ امام علی نقی علیہ السلام کا پورا دور گزرا ہے ولادت سے لے کے شہادت تک اباسیوں کے دور میں اور اباسیوں کے بارے میں ہمیشہ ہم نے گفتو کی کہ یہ لوگ پاور میں آئے تھے اور ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے آل محمد کو ان کا حق دلائیں گے یہ ان کا نعرہ تھا لیکن جب پاور میں آئے تو اتنا ظلم کیا کہ بنو عمیہ کا ظلم پیچھے رہ گیا اور بنو عباس کا ظلم جو ہے زیادہ نمائی ہو گیا امام کے دور کے حالات سخترین حالات تھے اور اس میں جو سخترین دور تھا وہ متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ کا تھا جو جو دشمن تھا محمد والے محمد کا ان سب پر لعنت ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی ملائکہ کی انبیاء کی عوصیہ کی اور مومنین جن و انس کی و درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا ملائکہ کا انبیاء کا عوصیہ کا اور تمام مومنین جن و انس کا محمد و آل محمد پر اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں پر بلا شک یہ چاہنا اور یہ ماننا خود ایک بڑا امتحان تھا اور بڑا امتحان ہے تو امام کی زندگی کا اکثر جو وقت گزرا وہ سامرہ میں گزرا یعنی جلہ وطنی میں گزرا فوجی چھاؤنی میں گزرا اور انڈر آبزرویشن گزرا کبھی کبھی قید کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی جو ہے وہ گھر میں ہے لیکن نظر بندی ہے امام کی زندگی میں جو بادشاہ تھے بنو عباس کے سلوات پونے پر محمد والے محمد کہ ان سب پہ خدا بند بارک وطالہ کی لعنت ہو کہ امام کی جو امامت کا دور تھا اس میں معتسم کہ جو بھائی تھا معمون کا اور پھر اسی طرح سے واسق کہ جو بیٹا تھا معتسم کا اور پھر متوکل کہ جو بھائی تھا معتسم کا اور پھر منتصر کہ جو بیٹا تھا متوکل کا اور مستعین اور پھر معتز اور معتز کے زمانے میں امام کی شہادت ہوئی اور جیسا کہ قبلہ نے بھی مسائب میں توجہ دلائی کہ زہر تو اس کے زمانے میں دیکھ گیا لیکن دلوانے والا آیا معتمت تھا یا معتز تھا یہ دونوں ہیں بہت ظاہر یہ ہے کہ معتز کا زمانہ ہے اور کام کروایا ہے اس نے معتمت کے ذریعے سے اور پھر معتمت نے آگے کام کروایا ہے امام کی زندگی کا اکثر جو وقت ہے وہ گزرا کہاں پر سامرہ پر اور یہ جو وقت شروع ہوا سامرہ میں نظربندی کا یہ شروع ہوا متوکل کے زمانے سے اور بریہہ اباسی ملعون لعنت اللہ علیم وہ اباسی خاندان کا تھا اور وہ ایک طرح سے کیر ٹیکر یا مسئول یا انچارج تھا حرمین کا یعنی مکہ اور مدینہ کا خصوصاً مسجد الحرام کا اور مسجد نبوی کا اور وہاں پر یہ دینی کاموں کا اس نے شکایت کی تھی متوکل سے کہ اگر مکہ مدینہ چاہیے تو پھر علی نقی کو یہاں پہ نہ رہنے دو اب ظاہر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام تو منصب امامت پر فائض ہو چکے تھے کس کے زمانے میں معتصم کے زمانے میں اور پھر واسق آیا پھر متوکل اگر کوئی بغاوت کرنا ہوتی تو وہ پہلے کر چکے ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ ایک جانب خباست تھی متوکل کی اور دوسری جانب خباست تھی اس بریحہ کی اس کو ظاہر ہے کچھ پرابلم تھے اور جو اصل پرابلم ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جو ان سب کو رہا ان سب کو رہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رہا کہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ان تمام منافقوں کی شخصیت کچھ بھی نہیں تھی لہذا ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حجر و ہزیان اور بخواس کی نسبت دی یہ کیوں نسبت دی ان کی حیثیت اور شخصیت کو خراب کرنے کے لئے اور مشکوک بنانے کے لئے بعد میں پھر مولا عمیر المؤمنین کی شخصیت کیونکہ اتنی زیادہ واضح تھی پھر ان پر حملے کیے گئے اور پھر ہر امام پر اسی طریقے سے حملے کیے گئے تب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ تھے بلکل ہی نشل درجہ کے پست اور پلیت قسم کے لوگ ان کی شخصیت جو تھی وہ بلکل ختم ہو جاتی تھی کب کے جب مدینہ میں اور مکہ میں امام علی نقی علیہ السلام ہے تو اس شخص نے سب کچھ کیا روایت میں نخل ہوا کہ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا عراق کی جانب تو یہ شخص بھی ساتھ تھا اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکایت میں نے کی ہے لیکن اگر میرے خلاف کوئی کام کیا تو جتنے آپ کے وہاں پر خاندان والے ہیں اور کنیز و غلام ہیں اور جتنے آپ کے یہ ہیں ان سب کو مار دوں گا اور جتنے آپ کے درخت ہیں ان سب کو جلا دوں گا تو امام نے کہا کہ میں نے کل ہی تمہاری شکایت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اس سے شکایت کرنے کے بعد اب کسی سے شکایت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جملہ ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک دم سے گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد اس نے معافی بھی مانگی اب یہ معافی آیا بظاہر تھی یا یہ کہ بعض دفعہ انسان تھوڑی دیر کے لیے نرم ہوتا ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہے